بسم اللہ الرحمن الرحیم بورے والا زندہ باد بورے والا والو آپ جانتے ہو آج آپ کی بہن اور بیٹی پہلی بار بورے والا آئیے لیکن جس محبت سے جس شفقت سے جس جذبے سے آپ نے میرا استقبال کیا نواز شریف صاحب کا استقبال کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ پلیز پیچھے اٹھ جائیں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں بہت مہربانی بہت ساری بہنیں مائیں بیٹیاں مجھے نظر آ رہی ہیں اور یہ مسیحی بھائی مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے جھنڈے مجھے نظر آ رہے ہیں اور جب میاں صاحب نے کہا کہ نوجوان ہاتھ اٹھائیں تو تقریبا پورے جلسے نے ہاتھ اٹھا دیئے کیونکہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب نوجوان کھڑے ہیں ماشاءاللہ اور جتنی خوشی مجھے نوجوانوں کی تعداد دیکھ کر ہوئی جب نواز شریف صاحب نے سوال پوچھا کہ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کتنے نوجوان اس طرح کے ہیں جلسے میں جن کے پاس روزگار نہیں ہے تو تقریبا سب کا ہاتھ کھڑا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی میرا دل بیٹھ گیا آپ کو دیکھ کر اور آج بھی خدا گواہ ہے بورے والا والو آج بھی اگر ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دو تو نواز شریف کو ووٹ دو تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کل ہم منتخب ہو کر آپ کی خدمت کر سکے یہ بورے والا سے جتنے بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چاہے وہ ناشنل اسیمبلی کے ہوں یا وہ صوبائی اسیمبلی کے ہوں ویہاڑی سے جتنے امیدوار ہیں یہ سب مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھنے والے لوگ ہیں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان سب کو اتنے ووٹ دینا اتنے ووٹ دینا کہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو اور کامیاب ہو کر دن رات دن رات بورے والا کے عوام کی خدمت کر سکے بورے والا والوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں آج کل تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ پنجاب میں آکے ووٹ مانگ رہی ہیں لیکن ایک بات بتاؤں ووٹ مانگتی تو ہے لیکن جلسہ کرنے کے لیے ان کو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں تنقید وہ مسلم لیگ نون پر کرتے ہیں تنقید وہ نواز شریف پر کرتے ہیں لیکن جس جگہ جلسہ کرتے ہیں آگے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے ہوتے ہیں پیچھے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں دائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں بائیں بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بورے والا والوں اوپر سے بھی مسلم لیگ نون کے منصوبے گزر رہے ہوتے ہیں کل میں لہور میں اپنے حلقے این اے ایک سو انیس میں گئی میں نے بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کی وہاں پر لیکن میری تقریر کے دوران چار مرتبہ ہمارے سر کے اوپر سے اورنج ٹرین گزری ماشاءاللہ میں نے جب وہ ٹرین دیکھی تو میں نے لوگوں کو کہا کہ وہ دیکھو نواز شریف کا منشور جا رہا ہے بورے والا کے سامنے نواز شریف صاحب کو مریم نواز کو مسلم لیگ نون کو اپنی کارکردگی پیش کرنے کی ضرورت نہیں بورے والا پورے کا پورا جانتا ہے کہ نواز شریف نے قوم کی کتنی خدمت کی ہے کیونکہ جو منصوبہ اٹھا کے لیکھ لو چاہے وہ پنجاب میں ہو خیبر پختونخواہ میں ہو بلوچستان میں ہو سندھ میں ہو ازاد جمع کشمیر میں ہو گلگت بلتستان میں ہو کوئی بھی قابل ذکر منصوبہ اگر ہے تو اس کے اوپر کس کا نام لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پہ صرف اور صرف نواز شریف کا نام لکھا ہے سب صرف مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام میں گئی ہے باقی سب جماعتیں سب جماعتیں نواز شریف پر تنقید کر رہی ہیں تو جب کام کیا ہوتا ہے تو تنقید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بورے والا والو مجھے کہو ابھی مجھے تو کسی پر تنقید یاد ہی نہیں آئے گی مجھے تو اگر میں صرف نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے منصوبے اور خدمت گنوانا شروع کروں تو اگلے دن شام کے چار بچ جائیں گے اللہ کے فضل سے پنجاب میں آ کر نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں اور جہاں سے آئیں وہاں جا کر دیکھو تو سکولوں میں بچوں کی بجائے وہاں پر مویشی بندے ہوئے ہیں جانور بندے ہوئے ہیں کیا آپ لوگوں کو یہ والی تنقید یہ ترقی چاہیے آپ کو اور کل بڑے مزے کا واقعہ ہوا گجرہ مالا سے ہمارے ایک امید وارے توفیق بچ صاحب انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی انہوں نے کہا باجی ذرا یہ ویڈیو دیکھیں میں نے دیکھی وہ گاڑی میں گزر رہے تھے گجرہ مالا کے کسی بازار سے تو دکاندار تھے لوگ ان کو ہاتھ لائے لائے ان کو ویلکم کہہ رہے تھے تو ایک دکاندار نے دور سے آواز لگائی بورے والا والو اس نے آواز لگائی میں وہ جملے دہرا دیتی ہوں انہیں کہا شیر یار ہنکی کر رہا ہناجا بہت تباہی ہو گئی ساڈی تو بورے والا والو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر قوم جو ہے مہنگائی کی ماری عوام جو ہے تکلیفوں میں گھری عوام آج نواز شریف کو کیوں آوازیں دے رہی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے وہ نواز شریف کو اس لیے آوازیں دے رہے ہیں کہ کوئی آیا انتقام لے کر چلتا بنا کوئی آیا گالی گلوچ کر کے چلتا بنا جیلوں میں پھینک کے چلتا بنا کوئی آیا تنقید کر کے چلتا بنا لیکن صرف نواز شریف اور مسلم لیگ نون وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی حقیقی خدمت کی ہے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جس کو دن رات آپ کی فکر ہے جس کو آپ کی مہنگائی کم کرنے کی فکر ہے جس کو آپ کے بجلی کے بل کم کرنے کی فکر ہے جس کو آپ کے گیس کی فکر ہے جس کو آپ کی روٹی کی فکر ہے آپ کے آٹی کی فکر ہے آپ کی چینی کی فکر ہے آپ کی سڑکوں کی فکر ہے آپ کے اسپتالوں کی فکر ہے آپ کے سکولوں کی فکر ہے آپ کے کالجوں کی فکر ہے تو وہ یہ بیٹھے ہیں محمد نواز شریف صاحب اور جس کے پاس اللہ کے فضل سے مسائل کا حل ہے اگر وہ بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے زیرو لوڈ شیڈنگ میں تین سال میں پاکستان کو لا سکتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے اللہ کا فضل ہے اور نواز شریف کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کے لئے جذبہ ہے اور اب کیونکہ ہم ساؤتھ پنجاب میں آئے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ باقی جماعتوں نے ساؤتھ پنجاب کو صرف اپنی سیاست کے لئے رکھا ہوا ہے لیکن مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے جس نے حقیقی معنوں میں ساؤتھ پنجاب کی جنوبی پنجاب کی دل سے خدمت کی ہے یہ جو ملتان یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے ملتان میٹرو دیکھی ہے نا ماشاءاللہ کس نے بنائی تو اس نے تو نہیں دیکھا کہ پنجاب کا یہ کون سا حصہ ہے خدمت کی تو برابر کی اور ہر حصے کی کی ماشاءاللہ بڑے لوگ آئے جنوبی پنجاب کے نام پہ آ کر بے وقوف بنا کر چلے گئے لیکن میں آج جنوبی پنجاب کو اور بورے والا کو کہنا چاہتی ہوں کہ نظر دوڑا کر دیکھو دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تیرہ سے کمپیر کرو موازنہ کرو دو ہزار تیرہ کے جنوبی پنجاب کا اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں جب نواز شریف کو نکالا گیا ہو دو ہزار سترہ کے جنوبی پنجاب کا موازنہ کرو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر جنوبی پنجاب کی حقیقی معینوں میں کسی نے خدمت کی ہے تو وہ نواز شریف شہباز شریف اور پاکستان مسلم لی گنون ہیں اور یہ دیکھیں ملتان میں میٹرو بنی نشتر ہسپٹل ٹو بنا اگر لہور میں پاکستان پاکستان لیور اینڈ کیڈنی انسٹیٹیوٹ جس کو پی کل آئے کے لائے کہتے ہیں اگر وہ لہور میں بنا تو پھر کڈنی ہسپٹل ملتان میں بھی بنا اگر لہور میں سٹیٹ آف دی آرچ چھلڑن ہسپٹل بنا تو ملتان میں بھی سٹیٹ آف دی عرچ چھلڑن ہسپٹل بنا اس کے علاوہ نشتر میڈیکل کالج بھی بنا ملتان زرے یونیورسٹی بھی ملیواراج نواز شریف صاحب نے اعلان کر دی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کو منتخب کرو انشاءاللہ تعالی ویہاری میں بھی میڈیکل کالج بنے گا انشاءاللہ تعالی اور یہاں پر اگر مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی وزیرعالہ آیا عثمان بزدار صاحب یاد ہے نا آپ کو ان سے کسی نے پوچھا اب وہ وزیرعالہ پنجاب تو بن گئے لیکن ان کو اپنا تعرف کرانے کے لیے یہ جب وہ کسی کو کوئی کہتا تھا آپ کون ہیں تو وہ کہتے تھے میں وزیرعالہ پنجاب ہوں ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا تو ان کو جا کر یہ کہنا پڑا کہ میں یہاں پر پنجاب کا شہباز شریف لگا ہوں تو بورے والا والو ہمارا منشور کا لانچ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب کر رہے ہیں ہمارا منشور بالکل واضح ہے ہر شہر کی ترقی ہر گاؤں کی ترقی آپ میں سے بیشتر جو لوگ ہیں وہ کسان ہیں کسان کی ترقی آپ کی جو ذریعی فارم ہیں ان سے آپ کی جو مارکٹ تک کی سڑکیں ان کو بنا کے دینا تاکہ آپ کو اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرنے میں آسانی ہو اس کے بعد آپ کے اسپتال ان کو ٹھیک کرنا مفت دوائی کی مفت علاج کی مفت ایکس رے کی مفت سجری کی سہولت آپ کو پنچانا آپ کی دوائیوں کو آپ کے گھر کے دروازے تک پنچانا تعلیم کو عام کرنا تعلیم کی سہولیات ہر گھر میں دینا مفت تعلیم دینا اچھے سکول اچھے کالج اچھی یونیورسٹی اور ہر ڈسٹرک کے اندر شاندار دانش سکول بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی موٹر ویز کا جال بچانا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی بجلی کے بلوں کو کم کرنا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں میں گیس پنچانی ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ روٹی کی قیمتوں کو کم کرنا ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ چینی آٹا سبزی گوشت دالے ان کی قیمتوں کو کم کرنا ہماری ذمہ داری اور یہی ہمارا منشور ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں دھیان سے سن لینا الیکشن کس دن ہے ذرا میں سنوں پتہ ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون ان کا کوئی ووٹر آٹھ فروری کو گھر نہ بیٹھے مقابلے میں کوئی نظر آتا ہو نہیں آتا ہو صبح صبح اٹھ کر اپنے آپ کو بھی لے کر اپنی فیملی کو لے کر اپنے محلے داروں کو لے کر اپنے دوستوں کو لے کر پولنگ سٹیشن پر جانا ہے اور کس پہ مہر لگانی ہے لو جی بورے والا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ماشاءاللہ آپ جتنے مورے شیر پر لگاؤگے اتنی جلدی بورے والا اور پورا پاکستان ترقی کرے گا یہ مریم نواز آپ سے وعدہ کر کے جا رہی ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بورے والا یہ جو خواتین کھڑیے میں میری طرف سے آپ کو بہت بہت پیار اور آپ سب کے لیے میری طرف سے بہت بہت شکریہ بہت بہت دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہستا رکھے بستا رکھے عباد رکھے بہت شکریہ مہربانی مہربانی مہربانی